بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں کیسے ہم لوگ ٹھیک ہو بچوں میں امید کرتا ہم لوگ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اور ان جو آئے کر رہے ہوں گے آج سٹوڈ ہماری بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر آپ کے میرے ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گتا کہ اس طرح کی ساری اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں تو آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کریں گے جو میٹرک سٹوڈنٹس ہیں ان کے پریکٹیکلز کے حوالے سے بچے آج کل مجھ سے پریکٹیکلز کا پوچھ رہے گے سر ہمارے جو پریکٹیکلز ہیں ہم اس کی پرپریشن کیسے کریں ہم کس طریقے سے 30 میں سے 30 مارکس کیسے لے سکتے اس میں بائیو کمیسٹری فیزیکس اور کمپورٹر یہ سارے لوگ جو ہے وہ مجھ سے پوچھتے ہیں اور یہ بھی پوچھتے ہیں کہ سر ہم میں تو سکول والوں نے کچھ بھی نہیں کروایا اور ہم جب وہاں سینٹر پہ جائیں گے تو وہ ہم کوئسن وہاں کیسے لکھیں گے تھوڑا سا اس کے اوپر ہمیں گائیڈ کریں اور ہمیں ایون کے پریکٹیکل کی کوپی بھی نہیں بنانا آتی تو اس کا ہم کیا کریں کچھ بچے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سر میں نے تو بنی بنائی پریکٹیکل کی کوپی لے لی ہے کیا وہ چل جائے گی اس طرح کے اور کچھ بچے ایسے بھی ہیں جو مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ سر ہماری رول نمبر سلپ کے اوپر ہمارے نائنٹھ کے مارکس بھی لکھے ہوئے ہیں سر یہ کیا چکر ہے اس کے اوپر بھی تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کریں تو بچوں سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آنفارشنٹلی ہمارے پاکستان کے اندر پریکٹیکلز کو لے کے ہر بندہ چین کرتا ہے کسی کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی اس کی بہت ساری وجوہات ہیں آپ لوگ جانتے ہیں کہ موسٹلی سکول کے اندر بھی پریکٹیکلز نہیں کروائے جاتے اور بہت اند پہ جا کے آپ لوگ کو کوپیز بنوانا بھی سکھا دیتے ہیں آپ کو وہاں پہ لکھنا بتا دیتے ہیں کچھ ٹیچرز آپ کو یاد بھی کرواتے ہیں اور بہت سارے ٹیچرز جو ہے بہت ساری جگہوں پہ کوئی پرفارمنس نہیں ہوتی پرفارمنس نہ ہونے کی بیسک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم پریکٹیکل دینے جاتے ہیں تو وہاں ہم سے پرفارمنس نہیں کروائے جاتا اس وجہ سے وہاں آپ کو پرفارمنس نہیں کروائے جاتا میں تھوڑا سا اس پیپر کے حوالے سے اور پیپر کیسا ہوگا وہاں کیسے آپ لکھو گے اور یہ جو سارے مصومانا چیزیں آپ نے مجھ سے پوچھی ہیں میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اس کے لئے آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے انشاءاللہ آپ کو میری باتیں اچھی لگیں گی اور آپ کو میری بات سمجھ بھی آئے گی اور اس ویڈیو کے بعد مجھے امید ہے کہ آپ میں سے کوئی بچہ ایسا نہیں ہوگا جس کو پریکٹیکلز کی پھر ٹینشن رہے اور کچھ بچے مجھ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ذہر ہم نے تھیوری میں ہمارا پیپر اچھا نہیں ہوا اب نہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم پریکٹیکل میں میند کر کے ہم تھیوری میں بھی پاس ہو جائیں کیا ایسا کر سکتے ہیں کیا ایسا ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے تو میں یہاں سے شروع کر لیتا ہوں ایسا نہیں ہو سکتا یاد رکھیے گا تھیوری میں پاس ہونا علیدہ سے ہے اور پریکٹیکل میں پاس ہونا علیدہ سے ہے بٹ یاد رکھیے گا میں نے بولا ہے پریکٹیکل میں پاس ہونا علیدہ سے ہے یاد رکھنا پریکٹیکل میں کوئی بھی بچہ فیل نہیں ہوتا پریکٹیکل میں صرف وہ بچہ اس دفعہ فیل ہوگا جو پیپر میں اپیئر نہیں ہوگا اگر آپ جسٹ جا کے پریزنٹ بھی لگا دیتے ہیں تو انشاءاللہ دالہ وہ آپ کو فیل نہیں کریں گے ویسے بھی آپ اچھے بچے ہو آپ کو فیل وہاں نہیں کیا جاتا میں آپ کو یہ بھی کچھ ٹرکس بتاؤں گا کہ آپ تیس میں سے تیس نمبر کیسے لے سکتے ہیں اور بہت سارے بچے پہلے لیتے بھی رہیں لیکن اس دوہا تھوڑا سا ایشو ہے پہلے بچہ یہ کرتا تھا یہ جو بچے نے مجھ سے پوچھا ہے نا کہ مرے مارکس کیوں لکھے ہوئے ہیں اب میں اس کے اوپر آگے ہوں میں پھر آپ کو ایسا ایسا ساری چیزیں بتاتا جاؤں گا یاد رکھیے گا پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب آپ سینٹر میں جاتے تھے اور وہاں پہ جو ایگزیمینر ہوتا تھا آپ سے مارکس پوچھتا تھا کہ آپ کے میں سپوز کروں کیمسٹری پہ بات کر لیتا ہوں آپ سے پوچھتا تھا سر کہ بھئی بتاؤ آپ کے نائند کی کیمسٹری میں کتنے نمبر ہیں آپ کہتے تھے سر ساٹھ میں سے ہمارے فیفٹی فائف ہیں سر ساٹھ میں سے ساٹھ ہیں پھر وہ سر پوچھتے تھے کہ آپ کی ٹیند کی کیمسٹری میں کتنے نمبر ہیں آپ کے تیسے سر ہمارے پیپ پر بہت اچھا ہوا ہے اب اس سر کے پاس چونکہ کوئی ویریفکیشن کے لیے کچھ چیزیں نہیں ہوتی نہیں وہ بظاہر آپ کو ڈراتا تو تھا کہ میں بورڈ کی ویب سائٹ سے آپ کو چیک کر لوں گا آپ بھی نہ چیک کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں حالانکہ اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا وہ نہیں چیک کرتا تھا جس کی وجہ سے وہ آپ کو جو پریکٹیکل ہوتا ہے اس میں بھی تیس میں سے تیس دے دیتا تھا اور بچہ بہت اچھا ہے تھیوری میں اس نے بڑا اچھا پرفارم کیا ہے تو لو جی میں آپ کو تیس میں سے تیس دے دیتا ہوں لیکن اس دفعہ ایسا نہیں ہے اس دفعہ اس کو ایک دفعہ نمبر لگاتے ہو اس نے ضرور سوچنا ہے کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں اور اس میں کچھ بچے ایسے بھی ہوتے تھے جس کے واقعتاً ساٹھ میں سے ساٹھ ہوتے تھے لیکن کسی پریشانی میں یا کسی بھی وجہ سے یا کوئی بھی اس کے ساتھ مسائب ایسا ہو جاتا تھا جس کی وجہ سے اس کے تھیوری میں تو پورے نمبر ہوتے تھے لیکن پریکٹیکل میں اس کے نمبر تھوڑے ہوتے تھے چونکہ اس کو پریکٹیکل سکول والوں نے کروائے نہیں ہوتے تھے کیونکہ وہ پریکٹیکل وہاں لیکھی نہیں پاتا اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کرنا ہے ایون کہ بہت سارے بچے پیکٹیکل کی کوپیز بھی نہیں لے کے جاتے تو اس وجہ سے اس کے نمبر کام آ جاتے تھے اب اس دفعہ اس کے ساتھ یہ اچھا ہوگا جب وہ سینڈر پہ جائے گا تو سر نے پہلے پوچھنا ہے کہ اپنی رول نمبر سلپ دکھاؤ بچے جو ہے اپنی رول نمبر سلپ دکھائیں گے تو اس پہ سر دیکھیں گے کہ اچھا جی اس کے کیمسٹری میں بیس نمبر ہیں جی یہ کیمسٹری میں اس کی سیپلی ہے کیمسٹری میں اس کے پچاس نمبر ہیں کیمسٹری میں اس کے ساٹھ نمبر ہے واقعتا اب وہ آپ کے تھیوری کے نمبروں کو دیکھ کے آپ کو پریکٹیکل میں مارکس دے گا تو یہ کچھ بچوں کے لیے فائدہ ہے اور بہت سارے بچوں کے لیے یہ نقصان ہے تو اس لیے پہلے بچہ جو وہ ساری کہانی سنا لیتا تھا اب وہ کہانی کا مسئلہ انہوں نے دھونڈ لیا ہے اس لیے انہوں نے مارکس بچوں آپ کی رول نمبر سلپ پہ انہوں نے لکھ دی ہیں تاکہ اگزیمینر کو پتا چل جائے اور اگزیمینر کل کو جب اس کو بورڈ میں بلا کے پوچھا جاتا تھا کہ بھئی تم نے اس کو یہ تو تھیوری میں فیل ہے تم نے اس کو تیس میں سے تیس دے دی ہیں کیوں تو وہ کہتا تھا سار مجھے کیا بتا اس نے پریکٹیکل وہاں اچھا لکھ دیا ہے تو میں نے دے دی ہیں حالانکہ اس نے اچھا نہیں لکھا ہوتا اس کے اوپر بھی ہم آگے چل کے بات کریں گے تو خیال جی اس مسئلے کو ٹھیک کرنے کے لیے انہوں نے ایسا کیا ہے اب آتے ہیں جی آپ کے پریکٹیکل میں مارکس کی ڈسٹریبیشن کیسے ہوگی اور کس طریقے سے آپ پورے نمبر لے سکتے ہیں اور کس طریقے سے وہاں آپ لوگوں نے لکھنا ہے کیونکہ آپ کو تو پریکٹیکل نہیں آتے ہیں اگر کروا بھی رہے ہیں ٹیچر ابھی سکول والے تو آپ اتنے اچھے نہیں ہو کہ وہاں آپ کو کوئی پریکٹیکل دیا جائے اور آپ اس کو لکھ بھی لو تو وہاں لکھو گے کیسے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے بچو یاد رکھئے گا آپ کا جو پیکٹیکل کا پیپر ہے وہ بیسیکلی تھرٹی مارکس کے ہے جس کے اندر تین نمبر کی آپ کی کوپی ہے تین نمبر کا وائوہ ہے جو اس میں آپ سے سننا ہے اور ٹونٹی فور مارکس کے آپ کا ہے وہ پیپر لکھنے والا اور اس میں بھی نورملی جو ہے دو قیسنز ہوتے ہیں بارہ بارہ نمبر کے اور وہ جو بارہ نمبر کے قیسنز ہوتے ہیں اس میں بھی دو قیسنز ہوتے ہیں میز اے بی آپ کی مرضی ہے ان میں سے جو ایک کرو پھر دوسرے میں بھی اے بی اس میں سے بھی آپ کی مرضی ہے جو بھی کرو اس طریقے سے آپ نے وہاں لکھنا ہوتا ہے تو یہ آپ کے مارکس ہوتے ہیں تھرٹی ان میں جو کوپی کے حصے میں سٹارٹ کرتا ہوں بچو سب سے پہلے تو آپ سے وہ پوچھے گا کہ بھئی کوپی آپ نے خود بنائی ہے آپ کو کہ سر بلکل میں نے خود بنائی ہے لیکن آپ بنی بنائی کوپی لے کے چلے جاتے ہو مارکیر سے بنی بنائی مل جاتی ہیں اب اگر تو وہاں اگزیمین آر اچھا بیٹھا ہوا ہے تو وہ آپ کو کہتا ہے چالیے ٹھیک ہے کوئی کوپی لے تو آیا ہے نا لیکن اگر وہاں کوئی بندہ سخت ہوا یا کوئی ایسا بندہ کہ جو سٹرکٹ ہے جی وہ کہتا ہے میں نے رولز ریگولیشن کو فالو کرنا ہے پھر آپ کے لئے پریشانی ہوگی اس لئے کوشش کرو سپیچلی اچھا بچہ جو تھوڑا سا چل مول کرنا چاہا رہا ہے جو اچھا ہے یہ میرے جیسا بچہ ہے وہ خیار ہے اس کی لیکن جو بچہ کہتے ہیں میرے تیس میں سے تیس مارکس ہوں میں رسک نہیں لینا چاہتا اس کو میری سجیشن ہے کہ وہ کوپی خود بنائے کوپی خود بنانا بچے پھر پریشان ہو جاتے کہ کوپی کیسے خود بنائے کچھ تو سکول والے بنوارے بڑی اچھی بات ہے جو سکول نہیں جا رہا کوئی پرائیویٹ ہے امپروور ہے جو بھی ہے وہ کیا کرے یا جس کے سکول والے نہیں بنوارے وہ یہ کرے گا کہ اپنی مرضی سے کوئی کاپی لے ہے وہ اپنی مارکیٹ سے بنی بنائی اس میں سے دیکھے جو اس بندے نے کاپی میں لکھے ہوں پریکٹیکل وہی لکھ لے اور اب باریاتی ہے سائن کرنے کی سائن وہ خود کر لے جی ریڈ پینسل لے لے بال پوائنٹ اس سے جو ہے وہ سائن کر کے اس کے اوپر ڈیٹ ڈالنے کی بھی ضرور نہیں ہے سائن کر دے بس یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ جو کاپی اس کے پاس مجود ہے نائنٹ کی اور ٹین دونوں کی کاپی میں بھی آپ کی مرضی ہے نائنٹ ٹین تھا لیدہ 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 لے لو یا اکٹھی لے لو تو آپ لوگوں نے ایسے کرنا ہے کہ کوئی آٹھ دس پریکٹیکل جو ہے وہ اپنی کاپی سے دیکھ کے ایز اٹ لکھ کے ان کو سائن کر کے ان کو چیک کر دیں اتنا سا کام ہے پریکٹیکل کی کوپی بنانے کا اچھی بات ہے تاکہ آپ کے یہ تین نمبر ایٹ لیسٹ کنفرم ہو جائیں اب باری آئے گی جی تین نمبر وائیوہ کا وائیوہ بڑا آسان ہوتا ہے جب آپ لوگوں سے وہاں پریکٹیکل کوپی آپ سے وہ کوئیسن پیپر سال کروا کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اس کے بعد ون بائی ون بلاتے ہیں کہ آؤ جی وائیوہ سناؤ اور وائیوہ میں آپ کی وہ رول نمبر سلپ پہ مارکس دیکھتے ہیں اور پھر اس کے ایکارڈنگ آپ کے مارکس لگاتے ہیں تو وائیوہ میں زیادہ تر جو ہے وہ آپ سے جو پریکٹیکل آپ نے لکھا ہوگا وہ چاہے دیکھ کے لکھا ہوگا اس میں سے آپ سے کوئی کوئیسن پوچھے گا تو آپ کو کوئیسن آنے چاہیے اس لیے جو لکھ رہے ہونا وہاں پہ اس کو توجہ سے ذرا دیکھتے بھی جانا ہے جوسری چیز آپ سے سیمپل سے کوئیسن پوچھے گا جو تھیوری میں آپ نے پڑھ رکھا ہے لائک فیزکس کی ڈیفنیشن بائیو کی ڈیفنیشن کیمسٹری کی ڈیفنیشن اس کے اندر وہ کوئی بھی کسی چیز کی جی کی ویلیو پوچھ لے گا سپوز کرے کسی پلانڈ کا نیم پوچھ لے گا یا کوئی سپوز کرے آپ کو کہے گا سلوشن کیا ہوتا ہے ایسے نا جو بیسک آپ نے نائنھ اور ٹینھ میں پڑھ رکھا ہے اس میں سے کوئی قیسن بھی پوچھ سکتا ہے تو اس طرح سے تین نمبر آپ کو یہ تو اس طرح ٹوٹل یہ نمبر ہو گئے چھے اب آتی ہے باری جی جو آپ لوگ نے چوبیس نمبر کا لکھنا ہے کچھ جگوں پہ تو واقعتاً سختی ہوتی ہے بچے خود لکھتے ہیں اور ایون کے وہاں جو بندہ ہوتا ہے ایکزائمینر وہ خالی پیپر بھی بچوں سے لے لیتا ہے اور اسے واپس بھیجتا ہے اس لیے کچھ بچے پریشان بھی ہوتے لیکن نائنٹی نائن پرسنٹ جگوں پہ الحمدللہ آپ لوگ کو ایک غیبی امداد ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہاں سارے بچے جو ہے وہ لکھاتے ہیں یہ جو غیبی امداد ہے یہ بہت سارے لوگوں کو پتا ہے وہ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں اگر نہیں پتا تو اپنے سکول کے ٹیچر سے پوچھیں کہ یہ جو غیبی امداد ہے یہ کیا چیز ہے اور کمنٹس کے اندر آپ لوگوں نے مجھے بھی بتانا ہے کہ یہ غیبی امداد جو ہے وہ کیا ہوتی ہے جس کو نہیں پتا وہ مجھ سے پوچھ لے تو اس لیے آپ کو گھبرانے کی ضرور نہیں ہے ایک تو کنفرم ہے کہ کوئی بچہ فیل نہیں ہوگا کیونکہ بورڈ کی پولیسی نہیں ہے فیل والی دوسرے نمبر پہ وہ جو ٹیچر ہے وہ بھی بہت اچھے ہوتے ہیں آپ کو فیل نہیں کریں گے تیسرے نمبر پہ اگر آپ نے اچھے مارکس لینے ہیں تو یاد رکھیے گا آپ نے لکھنا اچھے سے ہے اپنے ٹیچر سے پوچھیں کہ آپ نے پیکٹیکل کیسے کیسے شروع کرنا ہے اور پانچ ساتھ کوئی اچھے اچھے ٹیکٹیکل ایمپورٹنٹ میری ویڈیوز مجود ہیں وہ یاد بھی کر لیں تاکہ آپ کو وہاں کوئی پریشانی نہ ہو سپیچلی جو اچھے بچے ہیں اور اس طریقے سے آپ لوگ جو ہے وہاں پریکٹیکل کچھ لکھ دو گے کچھ وہاں پہ ہاں بٹ یاد رکھیے گا جو لکھنا ہوتا ہے ایکچولی سٹوری یہ ہوتی ہے ایکچولی سٹویشن یہ ہے کہ جو پریکٹیکل آپ میں لکھنے ہوتے ہیں ساتھ میں پرفارم بھی کرنے ہوتے ہیں بٹ انفارشنٹلی جن سکولوں میں آپ پریکٹیکل دینے جاتے ہو وہاں نہ تو اپریٹس ہوتے ہیں نہ ہی وہاں اتنا ٹائم ہوتا ہے کیونکہ بچے بہت زیادہ ہوتے ہیں ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے تو اس لیے وہاں جو پرفارمنس ہے پرفارم کرنا میں وہ پریکٹیکل پرفارم کر کے دکھانا وہ بہت مشکل ہوتا ہے اس لیے آپ کو گھبرانے کی ضرور نہیں ہے ویڈیو ذرا لمبی ہو گئی ہے تو ان شورٹ میں یہ کہوں گا کہ چل کریں کچھ نہیں ہوتا دعاوں میں یاد رکھئے گا تھیں گے سو مچ اللہ حافظ